ہائی گائز اسلام علیکم امید کرتی ہوں جو بھی ابو بکر کا ویلوگ دیکھ رہے ہیں وہ ٹھیک ہوں گے خوش ہوں گے اپنے گھروں میں اور یہ ابو بکر کا فرسٹ ویلوگ ہے جو کہ ہم نے یہاں سے شروع کیا کہ ابو بکر کو ڈاکٹر کے پاس لے کے جا رہے ہیں کیونکہ ابو بکر کی طبیعت تھوڑی سی ٹھیک نہیں تھی اس کو بلو بہت زیادہ تھا اور چھنکیں بہت زیادہ آ رہی تھیں اس کو ایلرجی ہوئی ہے ایک قسم کی تو اس کو ہم ڈاکٹر کے پاس چک کر آ رہے ہیں اور گرین لائٹ کا بیٹ کر رہے ہیں کہ جیسے گرین سیگنر ہوتا ہے تو پاس میں ڈاکٹر ہے ایک چائلڈ سپیشلسٹ ہے وہ تو وہ انٹی بارٹکس دیں گے اور اس کی طبیعت ٹھیک ہو جائے جب آن میں بچوں کا میڈیکل بلکل فری ہے زیرو ین ہے کوئی فیس نہیں ہوتی جہاں مرزیاں بچوں کو چک کروالے تو بچوں کا جو ہے فیس وہ زیرو ہے تو میرے پاس تھی کلینک ہے آئی ہاپ وہ اوپن ہوا ہو کیونکہ یہاں پہ چھٹیاں چل رہی تھیں اور کافی دن سے ڈاکٹر آف پہ تھا تو یہ پیٹرول پم کے بلکل ساتھ ہی ڈاکٹر ہے تو آئی ہاپ کھولے ہوں گے اور یہ اوپن ہی ہے آہاں آہ اوپن ہے یہ ڈاکٹر اللہ کا شکر ہے اور اس کے بابا گاڑی پاک کریں گے اور ہم اندر جائیں گے یہاں پہ وہ وقت اندر جا رہا ہے کیونکہ اس نے اپنے شوز جو ہیں وہ باہر ڈراب کرنے ہیں کیونکہ یہاں پہ رول ہے کہ آپ نے باہر کی شوز باہر ڈراب کرنے ہیں اندر ویر نہیں کرنے گھر کے اندر بھی آپ نے لگ شوز رکھنے اور باہر لگ شوز رکھنے سکول میں کلینک میں کہیں بھی ہو صرف شاپس میں آپ اندر لے شاپس میں یا مال میں آپ اندر لے کے جا سکتے ہیں گھروں میں یا کلینک میں یا سکول بغیروں میں آپ شوز نہیں لے جاک سکتے وائس آبر کرنا بہت مشکل ہے کہ کوئی میری مسٹیک ہو تو پلیز اگنور کیجئے گا یہ کلینک یہاں پہ کچھ پیشنٹ آلڈی ویٹ کر رہے تھے اور یہ سامنے ریسپشن ہے یہاں پہ آپ نے میڈیکل کارٹ شو کروانا ہے اور حکن شو کروانی اور اپنا مسئلہ یہیں بھی بتانا ہے پھر وہ آگے فائل ڈاکٹر کے پاس چلی جائے گی کیونکہ وہ بکر کے یہاں پہ ریکارڈ ہے ڈاکٹر کے پاس تو ہم پھر یہیں پہ آتا ہے اور اس کی میڈیسن بھی اچھی ہے تو یہاں وہاں پہ میں آپ کو دکھایا تھا کہ آپ نے کارٹ اپنا جمع کروانا یہاں پہ جہاں پہ یہ لیڈی کھڑی اپنا چنون منون سا لے کر بی بی تو یہاں پہ آپ نے میڈیسن ریسیب کرنی ہے اور یہ ایک نیا پیشنٹ آیا بیڈا کیوٹ سا تھا جو کہ یہ شوز کی کلیکشن دیکھ رہا ہے جی میں کون سے شوز ویر کروں گا پنگ کروں گا پرپل کروں گا یہاں بلو کروں گا تو اس نے شوز چوز کر لی ہیں کوئی پرپل کلر کے ہیں پنگ کلر کے جو بھی کی ہیں اور اندر آکے پلے کرنے لگ گئے تھا اتنے میں ہمیں ڈاکٹر کی طرف سے ابو بکر کا نام بکرا گیا کہ سامنے والے کاؤچ پہ آکے بیٹھے اور ویٹ کیجئے تو ہم یہاں پر بیٹھ کے ویٹ کر رہے ہیں اور سامنے ان کا شیڈیول لکھا ہوئے کہ اس دن یہ اوف ہیں اور اس دن یہ اویل ہیں اور یہ جو پہلے پیشنٹ گئے ہوئے تھے وہ باہر آ گئے ہیں اور اب یہ سنیٹائز کریں گے ہماری چیئرز کو جہاں جا کے ابو بکر بیٹھے گئے ہیں اس کے بابا جا کے بیٹھیں گے اور اس کے بعد ہمیں بلائے جائے گا جبکہ اندر سے آنے ہی والے ہمیں بلانے ہیں اور یہ ابو بکر کا نام لیا گیا اور ابو بکر اب امنا چک اپ کروانے جائے گا اس کے بابا اور یہ ہی جائیں گے میں اندر نہیں جاؤں گے کیونکہ کیمرہ آلون نہیں ہے اور ابو بکر کو زیادہ مسئلہ بھی نہیں تھا کیونکہ اس کو فیور نہیں تھا جسٹ فلو اور چھنکیں بہت زیادہ آ رہی تھی اور یہ سین سے باہر آئی ہیں اور نیکس پیشنٹ کو ویٹ کر نکلی بورڈنگ کے آپ اس کوش پہ آکر بیٹ جی اور ویٹ کیجئے آپ کی باری آنے والی ہے اور ارفان جو ہیں وہ باہر آنے والے ہیں بو بکر کو لے کر کیونکہ ڈاکٹر نے تھوڑی سی میڈیسن لے کینئے تھے وہ یہ باہر آئے ہیں اب ہم دوسرے سائٹ پہ جا کے ویٹ کریں گے اور میڈیسن لینے کا جو میڈیسن بن رہی ہے اس کا ویٹ کریں گے اس کو پانچ سے دس منٹ لگتے ہیں یہاں پہ بو بکر کو یاد آیا کہ اس کلیننگ میں تو ڈائنسورس بہت زیادہ ہے پھرن سے اب بکر کو آواز آئے اور اپنی میڈیسن رسیف کریں پھرن سے بہت زیادہ ہے اور یہاں پہ ابو بکر کا نام پوکارا گیا ہے بکر سانت ہو یہاں پہ ہم رسیف کر رہے ہیں میڈیسن اور یہ ڈیٹیل سے سمجھا رہی ہیں کہ فیبر میں کونسی دینی ہے اور جب الیلیجی ہوئے تب کونسی دینی ہے فائیو ٹیہ کی میڈیسن دینی ہے اور ہم گھر واپس آ رہے ہیں ابو بکر سے میں بار بار پوچھ رہے ہیں ابو بکر تب ہے ٹھیک ہے تب ہے ٹھیک ہے کیونکہ بیچارے کو بہت زیادہ پلو ہو رہا تھا پتہ نہیں کیوں اور کس وجہ سے اس کو الیلیجی اتنے زیادہ ہو گئی ہے خیر ہم واپس آ رہے ہیں اور ہم واپس جاتے ہی میں اس کو میڈیسن دوں گی تھوڑا ریسٹ کرواؤں گی کیونکہ آج سخت گرمی بھی ہے پہلے بات دلائے تھے لیکن گزر گئے اب یوں دے سکتے ہیں بلکل صاف سترہ یہ آسمان ہو گیا بارش کی کوئی آمد لگ ہی نہیں رہی ہے خیر ہم بھی گھر پہنچنے والے ہیں کیونکہ ہمارا گھر آ گیا ہے اور امید کرتی ہوں آپ کو بلوگ اچھا لگا ہوگا کیونکہ ابو بکر کی زد سے میں نے بلوگ تیار کیا ہے کیونکہ وہ بکر کو بہت شوق ہے یوٹیوب پہ آنے کا ابو بکر کو بہت شوق ہے ٹی وی پہ آنے کا سو میں نے سوچا ہے چلیں بنادت نہیں تھوڑا سا